محبانِ اہلِ بیت جس دورِ حاضرتِ مزررین ساڑھے دکھا دا مجاوہ ساڑھی مشکلات تحق و حل بارویں آقا دی آمدو سلام تی وستی ایک سلوات باوازِ بلم اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ احمد شیطان الرجیم ماشا اللہ و لا و لا ملعو قوة دعاو الا باللہ والعلی العظیم الحمدللہ حلل بیت بلند سلوات زکر عبادت کا بھی ہے اور بیمارہ واسطے شیفہ گاوی بیمارہ دی شیفہ جاوی واسطے سارے صاحبان ملکے باوازِ بلند سلوات اجازت ہے نا بابا جی گل شروع کریے ایران دا شہزادہ جی بغیر کسی تفکف پھیراو فاصلے دے گل میں شروع کر دے ایران دا شہزادہ اسفحان اور شہراز دی درمیانی ملکیت دا اکلوتا وارث خاندانِ آتش پرستنالت اللہ رکھ دے ایران جمعہ ماں پہ انہیں نام رکھیا روزبا کتنی اداد اس جملے تے دے سو ماں پہ ایران جنا رکھیا روزبا جو کھٹے مصطفیٰ کے آیا ہے فرمایا آئیتو بعد روزبانی انتہ سلیمان انتہ سلیمان اور جدہ دوسری نگاہ کیتی ہے فرمایا کہ اللہ سلیمان نہیں سلیمان و من احل البیت بابا جی پیغمبر دے سو لکھ اصحاب نے آخری بندے تک لوگ آدم شیعہ صحابی انہوں نہیں مندے بابا جی سیدانت کر دیں اسے بندے تجڑہ صحابی انہوں نہیں مندہ ہوئے صحابی کا تلے بطول نہ ہوئے اے لری پیغمبر دے سو لکھ اصحاب نے ہر کسے دے رتبہ میں سلام ہے لیکن جنادہ جتنا بھی رتبہ بلند ہے صرف رضی اللہ تک آخری بندے تک واحد سلمانے جنا رضی اللہ تبا دکے مندیت تک جلے گیا ہے فرمایا ساتھے چونے جیے ادھا پیغم بہت ہی بڑا مبلگ ہے مذہب آتش پرستا لوگ ہیں دے پیغم نوہ کھیا ساڑے بچے انہوں تیر تعلیمات دین ہیں کبھی عبادت کھانے اپنا پتر بھی لے گیا ایسا کہ جی سویری آسی رات ہوئی پیغم پتر نوہ کھیا بیٹا میرے بندی کر سویری میرے نال عبادت کھانے جا لوگ گلنا کر دیں ادھا بابا ٹھیک صبح ہوئی تاریخ لکھ دی آتش کھ دے پہلے نال معمول نال زیادہ رشہ اعلان ہو گیا بہت ہی بڑے مبلگ دا بیٹا آ رہی پیر رکھن دی جگہ کوئی چون ہی اے پیغم پتر داخل ہوئے انہیں رستا دی طبیعہ کے جان دیو آگے دے قریبے جان بہت ہی زمیدار خطیب دے درمیان جملہ چون ہی اے آگے دے قریب گیا پیغم نوہ دے بابا میں دی عبادت نہیں کرانگا اس نے کہا بابا میں دی عبادت کی میں کرا جیدہ پرب لوکن و نقصان دے بھی نہیں بابا نہیں میں نہیں کرانگا عبادت اس نے کہا جیدہ دی چوہ آپ کر دیں گا اس نے کہا بابا تو کدا آپ ترزی میں جا رہے ہیں کچھے جا رہے ہیں اس نے کہا جیدہ ذکر انجیل دے بچے رسالہ سنیئے دے آفر میں تینے رسالہ دے جملہ بھی سنانا انجیل دے بچے پیغم نا کردہ رہے ہیں کتر توڑ گیا تاریخ لیکے دیے ٹڑڑے ٹڑڑے کس تن تنیا آیا اتھے بہت ہی بڑا پوپے حیسائیاں دے بٹی رہے ہیں اتھے خدمت کرن لگیا ایک دن او دے پیر دے بارے آدھے ہیں اتھا افتاج جیسا ہستی دے انجیل دے بچے ذکر ہے او دی آمد کتا ہو گئی ہے او ساکھا جی او دی آمد ہو گئی ہے کتھے او ساکھا جی خطہ عرب علاقہ جسرف جسرف ابرانی زبانے چونواتے نہیں جتھے کھجوراں پہ ہوتا زیادہ ہوں گا او ساکھا جی انہوں نے ملنا ہوئے ہیں کہ انہوں نے نشانیاں ہی ہیں او ساکھا جی ترے نشانیاں او ہستی اگر دھوپتے کھلوکتی ہوئے گی او دے سر تے دھوپ نہیں ہونی سایا ہوئے ہیں او ساکھا جی دوسری نشانی او ساکھا جی دوسری نشانی ہے او صدقہ نہیں کھائے گا تیسری نشانی او ساکھا جی تیسری نشانی ہے او دے مہڈے تے مہرے نبوت ہوئے گی ترے نشانیاں جس ہی ہنے او ساکھا جو ریٹورگ ہے ایویٹورگ ہے او بابا جی جی ٹی روڈ کوئی نہیں موٹر وے کوئی نہیں نیویگیشن کوئی نہیں روپ دا پتہ کوئی نہیں ہون تے خدا دے پچھاگڑے بھی مجلس ہوئے زاکر میپ چلا کے پہن جاندے ہیں اس تے مقیدہ ہائی اکیدے نلٹر کے ہیں تاریخ لکھ دیئے جدا محمد نے یسرب ملاقا تو یہ خدا ہے کہ یہود گلدائے ذر خریب غلام نہیں یسرب تے بار ایک خجوران دے درخت تے چڑھ کے خجوران آ رہے ہیں اچانک بیکھی ہے ساتو بندے آ رہے ہیں ستاں دے سرپس آیا ہے تُس ہی پتہ نہیں پریشان ہو میں اشریدے میں چکے بندے نو آکھیں بابا جی میں بڑی بینت کر رہے ہیں تُو بول لی رہے ہیں اسے اگر پتر نے آزا ساری ہیں تُو لائے جانا ہے بول لیا سی تجھے اگر لے تے میرے بابی اور عدی مجلسین ادیرہ میں نے کوئی شک ہوئی نہیں ساتو بندے آ رہے ہیں تجھے بابا جی ستاں دے سرپس آیا ہے پریشان ہو گیا اُس آکھیا ہی ہے ایک دے سرپس آئی ہے اِلت ہے جی اِس طرح کیا جی ستاں چھو پانچ ہور میں دو ہور میں میند نہیں کرنی میند نہیں کرنی جملے دی قدر کرنی ہے پانچ ہور میں دو ہور میں پانچ ہور میں دو ہور میں اِس طرح کیا ہے پانچ ہور میں دو ہور میں آخری بندے تک بہت ہی بڑا باریک جملہ آکے جا رہے ہیں پتہ نہیں بابا جی کی وہ کی وجہ بندے جیرے اسطان دے لائے کہانے یا نہیں ہانا میں نہیں جانا دا انہ دے اسطان صرف محمد دے قربتی وجہ دوگا چیہا رہی ہیں سویتیا جی پانچ ہور میں دو ہور میں اس سیاست کیا دیا خجوران دے جولی بھارنے اس ساڑھی ذاکرے دے رہے چھے گھال کرنے سوک ہی ہے بنا کے محور بنانا ہوکا ہے جی اس جولی بھاری ہے کہ پانچ جنہ دے سامنے کیتی جی دو جنہ نے اشارہ کیتا بھی آؤ خجوران کھالو جنہ دو ہور میں انہ چوہے کے جنہ بولو کیا دا اے صدق ہے یا حدی ہے جنہ پہنچے نہیں ہوں اے صدق ہے جی جنہ دو ہور میں انہ چوہے کے جنہ جلے بچھے میں کہ یہ صدق ہے یہ حدی ہے جان کیا کہا جی صدق ہے دو پچھے ہاتھ کہنے پانچ جنہیں کھانڑنا کہنے جنہیں دو انہوں نے چوہے بھٹا چھوٹے دا ہاتھ نہ بھی کہا دا یا علی تیرے تیری حرام ہے میرے تیری حرام ہے ہاں 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 ہون بابا جی پریشان ہو گیا نشانیاں تیرے نسائی علی ہو گئی تیرے صدقہ نہیں کھائے گا ایک نشانی بچ گئی موڑے تے موڑے نبوت بندی دو نشانی اگر انہ دو مارستیاں دے کدی اگے ہوئے کدی پیچھے ہوئے کدی سجی ہوئے کدی کھبے ہوئے آخری بندے تک نہ سمجھوتے گا لیک ہوئی نہیں سمجھوتے اندر علم دا تھاٹھا مار دا سمندر ہے جلے تیسری دبا آگے پیچھے ہویا رسولِ کائنات سلمان دا آتھ نبیا فرمایا سلمان تسلی ہو گیا یا موڑے دو کپڑا اتاما آدھا جو بادشاہ تسلی ہو گیا رازی ہمیں کدی ماتے جانے پیارون لانگیا فرمایا جلے مصافر نو منزل لب جاوی انو رونا نہیں چاہیے آدھے بادشاہ باستی کوئی نہیں اپنے باستی کوئی نہیں اپنی مرزینہ کھلو نہیں سکتا اپنی مرزینہ بے نہیں سکتا کیوں؟ ذر خرید غلامہ فرمایا جا اپنی قیمت مالکن تلو پچھ گیا تیری قیمت میں ادا کر سانتا تیرے سننے بھائی ضرور بولیں جلے لوگ آدھے نا سیڈی سالت نہیں پڑھ دے چا تیری قیمت میں ادا کر سانتا شاہ رسول اللہ میری قیمت تو سیڈی ہوگے فرمایا ہاں یہ دا کوئی نہیں او دا فاطمہ دا بابا مصطفیٰ ہے بابا مدر شاہ جی دنیا دا قانون نوکر مالک دے سامنے پھر ہی نہیں ہوگا جتنا وی با میں کھاندہ دا بندہ نوکر ہوئے نا تیرے مالک ہوندہ ہو دے سامنے جا کے ان جو پوری غلوس کو نہیں کرنے آج پہلے بھی اپنی مالکن دے سامنے جاندہ ہی تیرے آج بھی اپنی مالکن دے سامنے پہلے ان جا کے کھلوندہ ہی تیرے آج گیا اور ڈالنے کی تیرے میری کی مددس سامنے پہلے سامنے پہلے سامنے پہلے میری کی مددس میری کی مددس کیا کیا میری کی مددس اسا کیا جس تینوں میرے ہاتھ میں چیئے ہیں اسا اپنی مرضی دے قیمت لیں گے ایزاد ہونا چاہنا ہینا میری مرضی دے قیمت ادا کریں گا ادا کریں گا اسا کیا فرینی کر سو خجوران دے پودے ہونے لاغ اجو 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 کن اجو اج جمان ہون اجو اج پھلدار ہون انہ دے پھل خواوی سہی منو سو دا ترخت کینا ہاں ہی سہی جاہ دین آزاد کیتا انہوں بابا جی دل نے سوچ کیا تھے اتنا جاہر دین علی اللہ ہی نفیر پریشان ہو گیا پریشان ہو گیا رسول دی بارگاہ بچ گیا قدمہ کے جانب پہ رون لان گیا رسول فرمایا سلمان کی قیمت مانگی ہے ادا یا رسول اللہ میری قسمت اجازاتی کو بری قسمت میری رسول فرمایا داس نا کی قیمتی ادا یا رسول اللہ اس چوک ہی منگلی ہے فرمایا دس نا کی قیمتی ہے ادا یا رسول اللہ دیئے انہیں لا سو خجوران دے پھوڑی ہے انہیں اگر انہیں جوان ہو گیا انہیں بھالدار ہو گیا خوابی تے گنابی یا رسول اللہ شریعت فاطمہ بچی ہے رسول کائنات سلمان دا بتھا تمہیا فرمایا سلمان میں نو تیری قسمیں اس تیرا مگیا ہی کو جنہی ادا یاد AMY خوابی بilim آیا اللہ بابا جی نارا ہم choices آئے ايا آیا اہропی دی رَم ای عالی بب اچھلی منزل پہ بہنہ کے کچھ خجوران کھادیں بے صحت ملتان دے رہی ہے دیاں جس ان لوگ وکیل حق داراں بودہ شگرد بھی موجود ہے ہو میرے اللہ عجیب منظر بھائیاں کھلے ساکھیاں خجوراں علی بادشاہ علیہ کیا رسول پاک رسول پاک فرمایا سلمانمت خجوراں دی گھٹلیاں دے یہ کتنیاں گھٹلیاں نہیں حد جی گھٹلیاں داراں صلح ساتھ جنے نے اسی کھا دیاں کہ جا رسول اللہ وہ بچیاں صرف ساڑے دو جنہ دیاں یہ جنے پانچ جنے ہیں انہ دیاں گھٹلیاں میں سنبھال کے نہیں رکھیاں رسول پاک فرمایا لیکا مہنہ نہیں کرنا یہ کتنیاں ہیں یہ رسول اللہ گنم دیکھئے لوڑے بوریاں سعودیاں سعود علی بادشاہ نے اپنے شدللائی حتھانل خجوراں دیاں گھٹلیاں لائیاں رسول پاک نے میاری کیتی کلمی دی میں نقصہ میں آخری گھٹلی لاکے رسول پاک قادر سیدھانی کیتا اوگ بھی چکیاں جوان بھی ہو چکیاں تفالدار بھی ہو چکیاں انہوں جناب پاک نے جولی بھار لے تفر توربیا مالکن کو بابا جی میں مصافر نہیں پڑتا میں ایک سے سدہل دے چھڑ دے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جناب مٹھلی بھار لے تی مالکن دے سامنے کے اے لو جی گنو بھی صحیح دکھاؤ بس سکے ایک ہی ہے کھجورا کتھو لے کیا ہیں جی باگچوں کہتے باگچوں اپنے باگچوں قدل آئے ہی ہون آخری بندے تک بولے گا تمہیں کے سفر کرنا ہے قدل آئے ہی مسائمے پڑھنا کوئی نہیں بھائی جانو ممبر دینا ہے اتھائی چھوڑ دینا ہے قدل آئے ہی ہون اکیا قدنے ہون جوان کرے لے ہویا ہے ہون پھالدار کرے لے ہویا ہے ہون ایک ہجورا لاکھے کرے لے آیا ہے ہون پاگلتے نہیں ہو گیا وہ تیرا دماغ تھے ٹھیک ہے دماغ ٹھیک ہے ہی نا سلمان آدھے آج جی تھے ٹھیک ہے مہمو گالمہ فیر صلی اللہ ایکیشہ جی ہجوراں کتھو لے گئے ہیں جو باگچوں کے تھے باگچوں اپنے باگچوں قدل آئے ہون وہ کیاں کدھیں ہون جوان کدھو ہون پھالدار کدھو ہون جوان ہون پھالدار ہون پاگلتے نہیں ہو گیا جماعت تھے ٹھیک ہے آتے آج جی تھے ٹھیک ہے آتی ہے پہلے تھے موجدے نہیں بھی کھانا ہے آدائی پہلے میں ہمیں بے وارس ہوڑے میرے وارس آگے دے بس میرے آخری جملہ ہوگی میرے سیدی ڈیوٹی موسیق میرے سیدہ بھائی پر آنگی پاک پھالدی گلت نمت دے نظر رکھ دے ہو یا باگچیو سری یہودن پھر نہیں چلا کیسے خجور چاہتی آتی ہے جیتے ساری یہ سرخ نہیں میں انتچائی دیا نہیں ہو جو خجور چاہتی دی یا دیزار دو یا دی سرخ ہو سلمان پھر پریشان روندہ روندہ رسول دی بار گائچ رسول فرمائے ہونتے قیمت دیکھ چھٹی ہے ان کی ہوگی ہے آدھے نہیں یا رسول اللہ کوئی زندگی نہیں بہان نہیں کر دی جامل نہیں دے دی سدھی گال کرے میں تنہ نہیں دان دینا بہان نہیں کر دی یا رسول اللہ تُسی رین دیو اتنے معزاد بھی کھان دی لو اے نہیں جان دی رسول فرمائے سلمان تاسنب بنیا کی آدھے یا رسول اللہ یہ ہنننیہ ہوگا آدھے یا سردور آدھے یا سرخ ہنننیہ کی میں ہوگا بھی ہے رسول کائنات سلمان دا پتت مکتا جو میں فرمایا سلمان دسوئے دردی دا صحابی ہیں عقیدہ اور بلاندے کرنا سلمان جینا من پہ چھوکا سکتا اور رنگ تبدیل نہیں کر سکتا سلاما سلاما حیدری 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 باقیہ اوضا پہا سنیں نا سلمان دے بارے اجد دے بارے میرے سادے کی مام فرمایا انہو سلمان فارسی ناکھو انہو سلمان محمدی آکھو تاکہ لوگ انہو پتا چال جاوے آسی نسلہ میں بدل دے آسی فیدرتا میں بدل دے آسی فیدرتا میں بدل دے آسی آخری جملہ جی بارے کے لیا گیا مالکن کھولو سامنے ساڑکی آدھے دو دی کھاؤ بھی سی رنگ بھی بکھی جاہوتے گنی بھی جاہوتے جالی جالی میں جاہ رہا بس میں بھی بابا جی یہ جملہ آکھے جاہ رہے ہیں میں جاہ رہے ہیں میں بھی اپنا سمان سمیٹا میں جاہ رہے ہیں پنجوہ قدم چاہینے سے پنجوہ قدم پچھو دامن چھکی آئیے کچھے جاہ رہے ہیں اسے کیا اپنے باد شامہ کنو یہ ہوتاں ہاتھ جوڑ کے آدھے ہیں باتے اتنے کریم باد شامہ دی تر بارے چھے کلیا نہیں جائی دا نکرانیا نوی ناز لائے کے جائے موسیقا موسیقا